سبسکرائب کیجئے ایکیو ٹیک ہنڈی چینل کو اور دبائیے اس بیل بٹن کو ٹیکنالوجی ویڈیو سب سے پلے دیکھنے کے لئے ہلو فرنڈز والکم بیک تو ماں چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ کے پاس انڈرویڈ فون میں جنشن انپیکٹ کا ایرر آرہا ہے فیل ٹو کنیکٹ پلیس چیک یور نیٹورک ایرر کورڈ 4201 تو اس ایرر کو آپ کیسے ایزلی ریموف کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھتے رہیے دوستو بہت سیمپل اسٹپ ہے آپ اسٹپ کو فالو کیجئے سب سے پلے دوستو آپ انٹرنیٹ کنیکشن چیک کر لیجئے آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے ٹھیک سے ورک کر رہا ہے یا نہیں اس کے بعد آپ جو ہے نیٹورک سویچ کیجئے اگر جیسے کہ آپ موبائل ڈاٹا سے گیم کو پلے کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وائ فائی پر سویچ کیجئے اس کے بعد آپ گیم open کر دیکھ سکتے ہیں problem solve ہو جائے گی اس کے بعد بھی اگر problem solve نہیں ہو گئی تو آپ کو android phone کی setting میں آنا ہے پھر آپ کو یہاں پر sim card and mobile network اس پر آپ کو click کر دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر آپ کا sim card select کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر access point name کے اوپر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو دوستو یہاں پر reset کا option دکھ رہا ہے آپ یہاں پر reset کے اوپر click کیجئے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں reset default app setting تو یہاں پر APN setting جو ہے وہ reset ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ کو back آنا ہے یہاں پر آپ کو setting میں آنا ہے setting میں آنے کے بعد آپ کو scroll کرنا ہے پھر آپ کو یہاں پر apps کے اوپر click کر دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر manage apps کے اوپر click کرنے کے بعد search bar میں type کرنا ہے اس طریقے سے آپ کو search کرنے ہے پھر آپ کو یہاں پر اس پر click کر کر open کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر force stop کے اوپر click کر کے ok کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر clear catcher کے اوپر click کر کے ok کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر scroll کرنا ہے پھر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں restrict data usage آپ کو اس پر click کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کو inbox میں check کرنا ہے wifi and mobile data اس کے بعد ok کے اوپر click کیجئے پھر یہاں پر app permission میں آئیے اگر آپ کے پاس یہاں پر کوئی بھی app permission allow نہیں ہے تو آپ اس کو allow کیجئے جیسے کہ یہاں پر camera اس کو allow کر لیتے ہیں تو guys جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو permission allow کر دینا ہے اس کے بعد آپ اپنا phone ایک بار restart کیجئے اس کے بعد game کو open کیجئے problem solve ہو جائے گی تو دوستو اس طریقے سے آپ easy لئے problem solve کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ چھوٹا سا ویڈیو پسند آگا ہو تو please like کر دینا اور چینل کو subscribe کریں بنا مت جانا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں